السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ ندیم شمس اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک معروف اسلامی سکالر فضیلت الشیخ محمد یوسف طیبی صاحب حافظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی یعنی فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ انتے ہم انشاءاللہ آج محرم الحرام کے مقدس مہینے کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے جس میں ہم انشاءاللہ ان سے محرم الحرام کی فضیلت آشورہ کا روضہ اور واقعہ کربلا کی حقیقت کے متعلق سوالات جاری رکھیں گے اور آپ لوگ شریع مسائل فضائل اور طریقی حقائق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم اپنے سوالاتیں آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں شیخ محترم محرم الحرام محرم کی فضیلت کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے اور یہ کب سے ہے بسم اللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وعلى آلہ وعلى بعد محرم کی فضیلت یہ نا جانے کب سے ہے لیکن مکہ والے اس دن کا جو آشورہ کا دن ہے اس کا روضہ رکھتے تھے اور مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تک کوئی نبی نہیں آیا ابراہیم علیہ السلام تھے اسماعیل علیہ السلام تھے ان کے بعد مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ تو اس کے باوجود وہ اس کا احترام بھی کرتے اور آشورہ کا روضہ رکھتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم اس کا احترام اور روضہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام ان کی اولاد سے حضرت یاقوب جن کو اسرائیل کہتے تھے اور ان کے بعد بھر بنی اسرائیل کے ہزاروں نبی یہ سب کے سب آئے تو جب آپ مکہ میں تھے تو مکہ والے اس دن کا روضہ رکھتے تھے جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے وہاں پہ یہودی اس دن کا روضہ رکھتے تھے آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالی نے فرعون کو تباہ کر کے غرق کر کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آزادی آنایت کی تھی اس لیے ہم جشن آزادی روضہ رکھ کر مناتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنا احقو بموسیٰ منکم میں موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ قریب ہوں تم سے اور اس لیے مجھے بھی روضہ رکھنا چاہیے تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کی خوشی میں موافقت کرنے کے لیے اس دن کا روضہ رکھا تو آپ نے دس سال مدینہ میں گزارے ہیں آپ اس کا روضہ رکھتے رہے تو اس حساب سے محرم تو نہیں لیکن آشورے کا روضہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ان سب سے اور نبی محمد علیہ السلام ان سے ثابت ہے اور یہ روضہ آپ مدینہ کی زندگی میں رکھتے رہے آخری سال یہ ہوا کہ کسی صاحب نے کہا کہ آپ ہمیشہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہیں مگر اس روضے میں آ کر ہماری ان سے موافقت ہو جاتی ہے تو فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو نو تاریخ کا روضہ رکھوں گا تو اس سے یعنی اگلے سال عربی اور اول میں آپ اللہ کے پاس چلے گئے اور محرم نہیں آیا تو ارادہ آپ کا یہ ہی تھا کہ اگلے سال میں نو تاریخ کا روضہ رکھوں گا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دن کی تعدیم یا ان دنوں کی تعدیم وہ نبوی علیہ السلام سے پہلے بھی تھی اور بنی اسرائیل میں بھی تھی اور دین ابراہیم میں بھی تھی اور اتفاق یہ ہوا کہ انہی دنوں میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی انہما کی شہادت کا دل گداز واقعہ پیش آ گیا تو اس کے بعد پھر اس وجہ سے بھی لوگوں نے اس دن میں اس دن کو منانا شروع کر دیا اور اس دن کی بنیاد پر آپ نے مختلف عقائد کی بنیاد رکھ لی یہ الگ کہانی ہے لیکن ان سے پہلے بھی اس دن کے روضہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے اور ہمیں اس دن کا روضہ رکھنا چاہیے تو کیا آشورہ کے روضے کی فضیلت آج بھی موجود ہے اور آشورہ کا روضہ آج ہم کس دن رکھیں گے نو محرم کو رکھیں گے یا دس محرم کو رکھیں گے اس سوالے سے انہوں نے کیا کہ یہ بڑا اختلاف بن گیا ہے قوم میں کہ نو کا روضہ رکھنے دس کا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میں نو کا روضہ رکھوں گا دس کی نفی نہیں کی دس کا روضہ آپ نے رکھا رکھنے کا حکم دیا ساما یوم عاشورہ و آمرا بسیامی ہی حکم بھی دیا اور اس کی فضیلت بیان کی کیا فضیلت بیان کی کہ فرمایا روضہ جو ہے آشورہ کے دن کا اس سے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ایک کام آپ نے کیا ہو اس کی فضیلت بیان کی ہو اس کا حکم دیا ہو نو سال تک یہ کام کیا اور اس کے بعد کسی نے یہ ملاحظہ پیش کیا کہ یہودوں کی موافقت ہو رہی ہے تو آپ نے فرما دیا اگلے سال نو کا رکھوں گا تو خالی نو کا رکھوں گا کہنے سے حکم عمل اور فضیلت منسوق نہیں ہوتی یعنی جو چیز جتنی قوت والی ہو اس کو منسوق کرنے کے لیے بھی اتنی ہی قوت چاہیے ہوتی ہے تو حکم کے مقابلے میں نہیں آنی چاہیے تھی کہ مت رکھنا دس کا روضہ تو آپ نے اس پر خموشی اختیار کیے اس لیے نو اور دس دونوں دنوں کا روضہ رکھنا چاہیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو ان سے دو طرح کی روایتیں ہیں ایک میں کسی نے پوچھا کہ کس دن آشورے کا روضہ رکھیں تو کہا کہ نو محرم کو روضہ رکھو دس کی نفی انہوں نے اس روایت میں بھی نہیں کی اور دوسری روایت جو مصنف عبدالعزاق وغیرہ میں کسی نے پوچھا اور اس کی سند بھی صحیح ہے کسی نے پوچھا کہ آشورے کا روضہ تو فرمایا نو اور دس کا رکھو یہودیوں کی مخالفت کرو تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک میں دس کا تذکرہ نہیں کیا اور دوسرے میں دس کا تذکرہ کر دیا اور جہاں تذکرہ نہیں کیا تذکرہ نہ کرنے سے نفی لازم نہیں آتی تو دوسری بات یہ کہ نو کا رکھوں گا کا مطلب کے دس کا نہیں رکھوں گا اس کو عربی زبان میں مفہوم عدد کہتے ہیں اور جو اصول فقہ کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مفہوم عدد بہت ہی کمزور ہوتا ہے بہت ہی کمزور ہوتا ہے تو جیسے میں کسی کو کہتا ہوں میں نے تمہیں دس بار منع کیا یہ کام نہ کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گیارہ بار منع کرنا چاہیے تھا تو پھر اس نے بعد آنا تھا تو عدد کا مانع دس کا مطلب گیارہ ہونا چاہیے اور اس کمزور دلیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنا آپ کا خود عمل کرنا اور آپ کا اس کا حکم دینا انہوں کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا اسی طریقے سے حضرت معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ عنہما اپنی دور حکومت میں آتے ہیں مدینہ میں مجز نبوی میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ این علماء حکم تمہارے علماء کہاں گئے ہیں یہ محرم کا جو عشورے کا روضائے رکھنا چاہیے اس کی مطلب یہ ان کا کہ کیوں وضاحت نہیں کی جا رہی ہے اور اس کی کیوں فضیلت بیان نہیں کی جا رہی ہے تو کسی نے کسی صحابی نے نہیں کہا کہ حضرت یہ تو منسوخ ہو چکا ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو اس لیے ہمیں محرم کے نو کا بھی روضائے رکھنا چاہیے دس کا بھی رکھنا چاہیے دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل السیام بعد رمضان سیام شہر اللہ المحرم رمضان کے بعد سارے سال کے روضوں میں افضل روضے وہ محرم کے روضے ہیں اس میں سوال یہ تھا کہ صرف آشورہ کا روضہ ہے یا محرم الحرام کے باقی دنوں میں بھی روضے رکھے جا سکتے ہیں ہاں بالکل یہ اسی طرح میں آ رہا ہوں کہ باقی دنوں کے روضے رکھنا بھی سارے سال کے نفلی روضوں سے افضل ہیں اور جو نو اور دس کا ہے اس سے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں یاد رکھو فضیلتوں کو آپس میں لڑاتے نہیں فضیلتوں کو آپس میں لڑانے کا طریقہ اچھا نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں بیان کی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں بیان کی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حضرت عثمان کی تو ہم لڑائیں دیکھو جی اس سے تو اس کی نفی ہو رہی ہے اس کی نفی ہو رہی ہے فضیلتوں کو لڑاتے نہیں پوچھا گیا تو فرمایا امین حضی الامہ ابو بیدہ بن جراح اس امت کا امین ابو بیدہ بن جراح ہے اب یہ امین ہونے کا لقب دے دیا ابو بیدہ کو تو کیا علی امین نہیں تھے ابو بکر امین نہیں تھے رضی اللہ عنہ سب امین تھے تو لڑایا نہیں جاتا فضیلتوں کو آپ نے کسی چیز کی کسی عبادت کی کسی شخصیت کی جو فضیلت بیان کر دی ہے وہ اس کے نام لگ گئی اب ان کو تقابل کر کے لڑانا شروع کرو مثلا آپ کو دیکھو جی ایک طرف تو سارے سال میں افضل روز محرم کے ہیں اور دوسری طرف جو عرفات کا دن اس سے دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے تو ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس لحاظ سے تو وہ افضل ہوا اور اس لحاظ سے یہ افضل ہوا تو یہ لڑائی کرانا شروع کر دو ایسا نہیں ہوتا بس آپ نے جو جو فضیلتیں جس کے نام لگا دی ہیں مانو اور اس پر عمل کرو یہ طریقہ ہوتا ہے اس کا تو روٹین میں محرم کے روزے بھی افضل ہیں اور خصوصاً نو اور دس کا روزہ رکھنا چاہیے اور اگر دس اور گیرہ کا کوئی رکھ لیتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے پوچھا فرمایا کہ جمعہ کا دن کا خصوصی روزہ رکھنا جائز نہیں تو اپنی بیوی سے پوچھا آپ نے جمعہ کا روزہ رکھا ہوا ہے کیا آپ نے جمعہ رات کا بھی رکھا تھا کہا نہیں تو کیا آپ نے ہفتے کے دن کا رکھنا ہے روزہ کہتے ہیں نہیں تو فرمایا پھر آپ جمعہ کا بھی افطار کر دو تو ثابت ہوا کہ کسی دن کے مقصوص روزہ سے اگر منع کیا گیا ہو یہودیوں کی مخارفت کی وجہ سے تو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھ لو تو اس کی خصوصیت ختم ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے اس کی خصوصیت ختم کی جا سکتی ہے اور ان دنوں کے روزہ رکھنے چاہیے اور فضیلتوں کو نہیں لڑانا چاہیے آپ اس میں اشراز الحجہ کے حوالے سے پورے اشرے کے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور اشراز الحجہ میں رکھنے چاہیے دس دنوں میں رکھنے چاہیے تو محرم العرام میں پورے مہینے میں روزہ رکھنے چاہیے یا اس میں بھی اشراز خاص ہے انہی محرم کا تو مکمل مکمل محرم کا تذکرہ ہے فرمایا شہر اللہ المحرم سیام شہر اللہ المحرم اللہ کے مہینے محرم کے روزے تو اب یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے جیسے قرآن میں آتا ہے ناکت اللہ اللہ تبارک و تعالی کی اونٹنی اونٹنیاں تو سب اللہ کی ہیں بیت اللہ اللہ کا گھر تو کیا ہمارے گھر محلے والی مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے تو شہر اللہ المحرم اللہ کا مہینہ مطلب یہ نہیں کہ باقی مہینے رب کے نہیں تو فضیلتوں کو لڑانا شروع کر دو بس جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کر دی ہے اس کی فضیلت بڑھ گئی اس کی شان بلند ہو گئی بس اور اس میں روزے رکھنے چاہیے ذل حجہ میں جو پہلے نو روزے ہیں ان کی فضیلت ہے اور بعد والوں کی اتنی فضیلت نہیں ہے اور جو محرم ہے اس کے نو اور دس کی فضیلت زیادہ ہے اور باقی سارے مہینے کی فضیلت بھی سارے سال کے نفلی روزوں کے نسبت زیادہ ہے اسے محرم الحرام کے مہینے میں ایک واقعہ واقعہ کربلا جو تاریخ میں ایک بہت معنی رکھتا ہے وہ واقعہ ہوا تو اس کے حقیقی پس مندر کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اس پر کروشنی بھائی یہ سوال بہت لمبا ہے مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اصل بات یہ ہے کہ حضرت عثمار بن افان رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا وہ تکفیری اور خارجی گروہ تھا انہوں نے پھر کہا کہ حضرت علی آپ خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا ویسے بھی مطلب آخر میں دو ہی رہ گئے تھے حضرت عثمان اور علی اور ان کے بعد ان کو ہی خلیفہ بننا تھا اور یہ بھی کہ یہ لوگ مدینہ پر چھائے ہوئے ہیں میں خلافت سنبھالوں گا تو میں کنٹرول کر لوں گا میں معاملات کو واپس اپنی اصل پر لے آؤں گا لیکن ان لوگوں نے ہر وقت ان پر دباؤ ڈالے رکھا یہ کریں وہ کریں حتیٰ کہ صحابہ اکرام کی آپس میں چپکلش بھی ہوئی لڑائی بھی ہوئی اور اس کے بعد پھر جب بھی سلو کی بات آتی تحکیم کا مسئلہ ہوا تو یہی خارجی ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے خلاف ہو گئے اور ان کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ کافر قرار دے دیا اور پھر لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے خلاف جہاد کیا پھر ان ظالموں نے دو پارٹیاں بھیجیں ایک حضرت معاویہ کو شہید کرنے والی اور ایک ان کو تو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی طرف گئی وہ کامیاب ہو گئی اور شہید ہو گئے ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ بنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے اس کے ذریعے اللہ تعالی مومنوں کے دو گروہوں کو ایک کر دے گا مومنوں کے کافروں کے نہیں یا ایک کافر ایک مومن نہیں دونوں مومن ہیں دونوں طرف صحابہ اکرام ہیں اور دونوں نیک پاک ہیں دونوں مسلمان ہیں ان کو ایک کر دے گا تو انہوں نے اپنی خلافت سے دستبداری کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور پوری دنیا کا دوبارہ سے ایک ہی خلیفہ بن گیا یہ ان کی اتنی بڑی قربانی ہے اتنی بڑی قربانی ہے جتنی شاید امت کے لیے نبیوں کے بعد کسی نے نہ دی ہو یہاں تو ایک جماعت دو ہو جائے تو دوبارہ ایک نہیں ہوتی ان کے مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں پوری دنیا کی خلافت دے دی بہت بڑا کام کیا اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیس سال خلافت چلائی اب انہوں نے دیکھا کہ میں بورا ہو گیا ہوں اگر میں ایسے ہی اس کو چھوڑ دوں کہ میرے پاس جس کو چاہو بنا لینا تو پھر دوبارہ اختلاف ہو سکتا ہے میں کسی نہ کسی کے نام کی بیعت لے لوں لوگوں نے مشورہ دیا کچھ ان کا اپنا اجتحاد ہوگا انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے نام کی بیعت لینا شروع کر دی یہ بات بہت زیادہ صحابہ اکرام کو اچھی نہیں لگی کافی سارے صحابہ اکرام نے اس کی بیعت کر لی کافی سارے لوگوں کو وہی بات اچھی نہیں لگی اور دو سے عبا ایسے تھے جنہوں نے باقاعدہ مخالفت اور باقاعدہ اس کا اظہار کیا وہ ایک تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جن کی حرمین پر انہوں نے حکومت بنالی تھی اور دوسرے تھے حسین بن علی رضی اللہ عنہ چاہتے دونوں یہ تھے کہ باپ کے بعد بیٹے والی روش ہم قبول نہیں کریں گے ہم نے آپ کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ کو دے دی ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں دی کسی اور کو دے دی ہے تو آپ اپنے بیٹے کو کیوں لا رہے ہیں اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یہاں یہ سوال نہیں تھا کہ کوئی کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے کہ ہم اس کفر کو ختم کرنا چاہتے ہیں اسلام لانا چاہتے ہیں ایسا نہیں تھا دونوں طرح مسلمان تھے وہ کہتے ہیں جی اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد ایسا کچھ نہیں ہے کربلا سے پہلے بھی اسلام زندہ تھا کربلا کے بعد بھی اسلام زندہ ہے بات صرف ایک سیاسی غلطی کی اصلاح کی تھی جس کو وہ غلط سمجھتے تھے اور ادھر والے لوگ جو تھے شام کے وہ اس کو صحیح سمجھتے تھے تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باقاعدہ نکلنے لگے ہیں مخالفت کرنے لگے ہیں کوفہ والوں نے خط لکھے ہیں کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پایا تخت تھا تو وہاں ان کی واقفیت زیادہ تھی ان کو چاہنے والے زیادہ تھے انہوں نے کیا کیا کہ خط لکھے کہ آپ آجائے ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم اس روش کو نہیں چلنے دیں گے کہ باپ کے بعد بیٹا حکمران ہوتا ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرمین سے نکلنا چاہ رہے ہیں ہاں تو ان کو سب لوگ منع کر رہے ہیں اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ مارکہ کفر اسلام کا ہے تو وہ لوگ اس کو ان کو کیوں منع کر رہے ہیں یعنی اللہ کے شیر کا بچہ جہاد فی صبی اللہ پر جائے اسلام کے غلبے کے لئے تو لوگ ان کو کیوں منع کریں گے سب سمجھتے تھے کہ یہ جس غلطی کی اصلاح کے لئے جا رہے ہیں اس غلطی کی اصلاح ہونی نہیں ہے اور نقصان ہو جانا ہے کیونکہ کوفیوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو ان کا اپنا بھائی محمد بن حنفی رضے رحمہ اللہ وہ منع کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے گھوڑے کے آگے لیٹنے سے آپ رکھ سکتے ہو تو میں لیٹ جاتا ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے منع فرمارے ہیں اور حضرت عبداللہ بن زبیر کہہ رہے ہیں کہ یہ حرمین پر میری حکومت قائم ہے یہ آپ لے لو میں چھوڑ دیتا ہوں مگر ادھر مت جاؤ کہا اچھا بھائی اگر آپ سب لوگ منع کر رہے ہیں میں اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ واقعتاً خات انہوں نے لکھے ہیں اور وہ وفادار ہیں میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا وہ وہاں گئے ان کا والحانہ استقبال ہوا اس وقت تک حکومتی کلاچٹائٹ نہیں ہوا تھا تو انہوں نے فوراً جواب لکھ دیا کہ واقعتاً خات صحیح لکھے گئے ہیں اور وفاداری قائم ہے اور آپ آ سکتے ہیں مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچے تھے ادھر سے انہوں نے اوکے کا جواب لکھ دیا ادھر سے حکومتی کلاچٹائٹ ہوا اور وہ ان کی وفاداریاں چینج ہو گئی انہوں نے پکڑ کر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل چکے تھے راستے میں اطلاع آتی ہے کہ ان کو تو شہید کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پہلی جو خبر تھی سب اُلٹ ثابت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں واپس سلے جانا چاہیے جب آپ نے فرمایا کہ واپس سلے جانا چاہیے تو مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے ہمارا بھائی تو شہید ہوا ہے ہم تو جائیں گے ہم تو بدلہ لیں گے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نمہ فرماتے ہیں لا خیرہ فی حیاتن بعدکم اگر میں نے ان کو بھیجا اور وہ شہید ہوئے اور ان کی وجہ سے آپ جا رہے ہیں اور میں واپس چلا جاؤں تو پھر تمہارے بعد میرے جینے کا اس میں کوئی خیر نہیں ہے میں بھی جا رہا ہوں اس پوائنٹ پر ان کا واپسی کا ارادہ فرمانا بتاتا ہے کہ وہ ایک غلطی کی اصلاح کے لیے جا رہے تھے اور جب ان کو پتا چلا کہ غلطی کی اصلاح نہیں ہونے جا رہی وہ واپس آنا چاہ رہے تھے کفر اسلام کا مارکہ سمجھتے ہوں تو وہ کبھی بھی فتح کا یقین ہو یا نہ ہو جاتے جیسے تمام مارکہ اسلام میں ہوئے ہیں ہر ایک میں فتح کا یقین ہی ہوتا تھا لیکن کفر اسلام کا مارکہ میں جاؤں گا جان دوں گا وہ کہہ رہے ہیں میں واپس جاتا ہوں آگے چلتے ہیں مسلم بن اکیل رشتے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا لگتے ہیں اکیل بن ابی طالب ہے نا جیسے علی بن ابی طالب ہے تو یہ ان کا رشتہ تھا بھائی ہیں ان کے حضرت علی کے بھائی ہیں اکیل صحیح ہے تو اب جب کفر کے قریب پہنچتے ہیں تو معلوم ہوا کہ کفر کا تو پورا گھراؤ ہو چکا ہے اور یہاں تو آیا نہیں جا سکتا وہاں سے بائی پاس نکلتے ہیں شام روڈ پر کوفہ نہیں جاتے وہاں سے شام روڈ پر نکلتے ہیں اور جو کربلا ہے یہ شام روڈ پر واقع ہے تو وہ کوفہ نہیں گئے وہاں سے انہوں نے روخ اختیار کیا ہے شام کا جہاں پہ یزید کی حکومت تھی بھئی وہاں کیوں جا رہے ہیں وہاں پر روک کربلا میں ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے انہوں نے تمام کتابیں کہتی ہیں تین آپشن پیش کیے یا مجھے مدینہ واپس جانے دو یا مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دو جہاں پر کفر سے مار کا اور میں شہید ہو جاؤں یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو اب یزید کے پاس جانے کے مطلب یہ ہوا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی اس روش سے اور ان کے اس رویے سے یزید کا رویہ بہارالا اچھا ہوگا اس لئے وہاں جانا چاہ رہے تھے یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ یزید کے پاس چلے گئے تو ہمارے نام چلے جائیں گے جنہوں نے خط لکھے ہیں تو ان کا تو پھر احترام ایک سائیڈ پر رہ جائے گا اور ہمیں پکڑ لیا جائے گا اپنی جاننے بچانے کے لیے ان ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تینوں آپشن رد کیے مظلوم شہید ہیں ان کا مرتبہ بہت عالی ہے وہ جنت کے جو جوانوں کے سردار بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بھی ہیں اور آپ کا پیار بھی ہیں ان کی شان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ان سے محبت کا جو انکار کرتا ہے اس کا ایمان خطرے میں ہے لیکن وہ اللہ کے مقابلے میں رب نہیں ہیں نہ حضرت علی اللہ کے مقابلے میں رب ہیں نہ حضرت حسین مقابلے میں رب ہیں ایک کہتا یا اللہ ایک کہتا یا حسین ہمیں ان کو رب کے مقابلے میں بھی نہیں لانا چاہیے ان کے مسلمہ فضائل کا اعتراف بھی کرنے چاہیے ان کی دعائیں بھی کرنے چاہیے وہ مظلوم شہید ہیں اور اللہ تعالی ظالموں کو غالط کرے اور مظلوموں کی مدد فرمائے یہ مختصر تھا اس کا قصہ ہے ورنہ اس میں بڑے بڑے سوال ہیں اور بڑے لمبے جوابات ہیں واللہ عالم کربلا کے مقب پر جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا کیا حکومت کی طرف سے ان کو کوئی سزا بھی دی گئی اس بات کا مجھے میں عالم نہیں کہ حکومت کی طرف سے سزا دی گئی نہیں دی گئی اور وہ رپورٹ کیا گئی ہے وہاں پر یعنی اگر تو یہ بات جو میں ارض کر رہا ہوں اس طرح کی ہو پھر تو ان کی سزا بنتی ہے مگر وہاں کیا رپورٹ آئی جی انہوں نے یہ کہا تھا اس لئے ہم نے شہید کیا وہ یہ چاہتی تھی اس لئے ہم نے شہید کیا نہ جانے انہوں نے ان کے بارے میں کیا رپورٹیں وہاں پہنچائیں تو یہ تو تیہ تھا کہ ایک آدمی حکمران بن کر بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں تیری حکمرانی نہیں مانتا اور وہ فوجیں بھیج رہا ہے وہاں بھیجنے ان کے روکنے کے لیے ان کو ہر صورت میں ان کو روکنے کے لیے فوجیں بھیج رہا ہے اب وہ فوج یا وہاں کے لوگ اگر ظلم کرتے ہیں تو اس کا ایک الزام حکمران پر تو آئے گئی یعنی کسی بھی ہیڈ آو ڈپارٹمنٹ پر یا کسی بھی پرنسپل کے ادارے میں کوئی بھی ظلم ہو جاتا ہے تو سب لوگ کس کو پوچھتے ہیں آ کر اگرچہ اس کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو ہم اس کو پاک راہ نہیں دیتے مگر اس کا قصور تو بنتا ہے کیونکہ اس کے زمانے میں یہ کام ہوا تو ایک حصہ تو اس پر آئے گئے آئے گا لیکن کس نے کیا کیا اور کس نے کیا اس کو رپورٹ کیا ہوئی نہیں ہوئی لیکن یہ تیہ ہے کہ بہت بڑا ظلم ہوا اور یہ تیہ ہے کہ اس کا سارا نہیں تو کچھ ملبا ضرور وقت کے حکمران پر پڑتا ہے معروف لوگ ہیں جو واقعہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے اوقات سار اتارا گیا اور نیزے پہ لگا گیا یزید کے دربار میں پیش کیا گیا اور اس کی خوش آمد کی گئی کیا ایسی کوئی تیز تاریخ میں ملتی ہے سار اتارنے کی بھی اور اس کو وہاں بھیجنے کی بھی یہ تو تاریخ ملتی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے بعد جو میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا ادھر بنا کر پیش کیا کہ ہم نے حالات یہ تھے کیسے جسٹیفائی کیا اس کو یہ ہمیں نہیں معلوم تو جس طرح کی جسٹیفیکیشن ہوگی اسی طرح کی سزائیں ہوگی لیکن بہرحال بہت غلط ہوا اور بہت بڑا ظلم ہوا اور اللہ تعالی ظالموں کو غارت کرے آمین نزاکم اللہ خیر اس کے بعد ہم آج کے اس پروگرام میں اجاز چاہتے ہیں نزاکم اللہ خیر